موسیقی نمسکار میں ہوں سوشان سنہ پچھلے ایک مہینے سے ٹائمز ناؤں نو بھارت پر آپریشن شیش محل کی چرچہ پورے دیش میں دلی کے مکہ منتری اروند کھیج ریوال پر دیش کو چوکا دینے والے خلا سے ہم لگاتار کر رہے ہیں ہم پر دباؤ بنایا گیا ہم پر حملے ہوئے ہمیں روکنے کا پریاس ہوا لیکن ہم نے پبلک سے وعدہ کیا تھا کہ یہ مدہ صرف راجنیتک مدہ نہیں ہے یہ عام آدمی کے ساتھ تمام وعدے کرنے کے بعد جو دھوکے کیے گئے ہیں یہ ان کا مدہ ہے اور اس لیے ہم بینہ رکے آپ تک سچ پہنچاتے رہے ہیں ہم سوال پوچھ رہے ہیں پر اروند کھیج ریوال جی چپ ہیں ہم صفائی مانگ رہے ہیں جنتا کی طرف سے لیکن سر جی خاموش ہے ہم نے کل بھی خلاصہ کیا کہ کیسے آنوریبل چیف منسٹر میڈم مکہ منتری اروند کھیج ریوال جی لیکن ان کی پتنی کو میڈم چیف منسٹر بتایا جاتا ہے فائلوں میں اور ان کے کہنے پر شیش محل کے انٹیریئر میں سوپیریئر کالٹی کے بدلاب ہوتے ہیں جس میں کروڑوں روپے پانی کی طرف بیہ جاتا ہے اس کے بعد پورے دیش میں پھر کٹر ایمانداری پر چڑچا کر پر بوس آج جو ہم خلاصہ کرنے جا رہے ہیں یقین مانیے اس کو دیکھ کر کیج ریوال جی کے اس تیفے کا سوال اٹھے گا اور میں بہت گمبیرتہ سے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں معاملہ ہی کچھ اور ہے نیام قانون کی دھجیاں ہی نہیں اڑی جب اس کے ثبوت آ گئے تو اس ثبوت کو مٹانے کے پریاس کا آرہوپ ہے آج جو ہم دکھانے جا رہے ہیں اس کے بعد آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین کسک جائے گی آپ کو لگے گا کہ اروند کیج ریوال کٹر ایمانداری کا دھول پیٹتے ہیں اور انہی کی سرکار کے اندر آنے والے ویجلنس ویباگ ویجلنس آفیس میں آدھی رات کے بعد رات کے دو بجے فائلیں ادھر سے ادھر ہوتی ہیں جیہاں آئی ایس راجشکھر جو شراب گھوٹالے کی جانچ کر رہے تھے آئی ایس راجشکھر جو شیش محل جیسے ماملوں کی جانچ کر رہے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے ان سے سارے ادھکار چھیل لیے گئے جیسے ہی سپریم کورٹ سے کیجریباد سرکار کو پاور دیں لیکن انہی آئی ایس راجشکھر نے آروپ لگایا تھا کہ ان کے کمرے کی جاسوسی ہوئی ہے رات میں فائلیں نکالی گئیں اور ادھر سے ادھر کی گئیں آج دیش پہلی بار ٹیلی ویژن پر ان آروپوں کے سبوت دیکھنے جا رہا ہے کیسے آئی ایس راجشکھر کے کیبن کو رات کے اندھیرے میں کھولا جاتا ہے اور پھر جو دکھتا ہے اسے دیکھ کر کوئی بھی حیران رہ جائے گا اس لیے ہم نے نام دیا ہیشٹیگ علی بابا چالیس چور اس پر آپ اپنی رائے بھی بھی بھیجتے رہیے ٹائمز ناؤ نو بھارت کے پاس اس کمرے کا سی سی ٹی وی فوٹیج آ چکا ہے جس میں رات کے دو بجے تین سندگ ایک ایک کر کے فائلوں کا بندل دبائے ہوئے بلکل دبے پاؤں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہے ہیں راج شیکر جی کے کمرے سے نکلتے ہیں اور نکل کر دوسرے کمرے میں جاتے ہیں یہ اس کمرے کا اس ویجلنس ویباگ کے کوریڈور کا سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اور گھڑی میں ٹائم دیکھئے رات کے دو بج کر آٹھ منٹ سولہ مائی دو ہزار تئیس کا سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کو دکھا رہا ہوں راج شیکر کے کمرے سے لوگ فائلیں ہاتھ میں اٹھا اٹھا کر نکل رہے ہیں اور دوسرے کمرے میں چلے جا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ رات کے دو بجے یہ کیا چل رہا ہے اس ویباگ میں جو اروند کیج ریوال جی اور ان کے منتری سورب بھاردواج کے پاس تھا سپریم کورٹ سے ادھکار ملنے کے بعد رات کے دو بجے یہ کیا چل رہا ہے اور جس کمرے میں وہ گئے اس کمرے میں کیا ہے آج آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا لیکن پہلے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھئے جسے دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ یہی ہے کٹر ایمانداری یہ کیا سبوت مٹانے کا پریاس ہو رہا ہے اس سی سی ٹی وی فوٹیج کو دیکھنے کے بعد بھی کیا کیج ریوال جی اپنے پد پر بنے رہے سکتے ہیں دیکھئے یہ ریپورٹ پہلے کچھ ایسے آفیسرز ہیں کچھ ایسے کرمچاری ہیں جنہوں نے پچھلے کچھ مہینوں میں ایک ڈیڑھ سال میں ڈلی کی جنتہ کے کام روکے ایسے کرمچاریوں کو آفیسرز کو چننیت کر کے ان کو اپنے کرموں کا خلطو بھگتنا پڑے گا آپریشن شیش محل کے بعد سرجی سنناٹے میں نو بھارت نے شیش محل کے سچ کو لے کر سرجی سے سوال پر سوال پوچھے پر جواب ہزار سوالوں پر ایک چھپی میں ہی ملا لیکن کیا جب سرجی چھپ تھے تب بھی کچھ چل رہا تھا کیا سرجی کے سپہ سالار اور کارکون کسی دوسری بسات پر کھیل رہے تھے کیا شیش محل کے خلاصے کے بعد عام آدمی برانڈ راجنی تھی کی پٹی بھد کی ڈینٹنگ پینٹنگ کا پلان تیار ہو رہا تھا اور کیا یہ پلان ایک گہرے سبیٹاج کا تھا آپریشن شیش محل کو لے کر نو بھارت کے خلاصے کے بعد ڈلڈی کے اوپر آجے پال ونیس اکسینا نے کیجریبال کے شیش محل کو لے کر ویجلنس کو جانس سوپ دی جانس کی یہ ذمہ داری ویشیش سچیف سترکتہ وائی وی وی جے راج شیکھر کو سوپی شیش محل کے خرجے کو لے کر ویجلنس کی جانس جب آگے بڑھی تو کیا اس جانس نے سرجی کی ٹینشن بھی بڑھا دی لگتا تو ایسا ہی ہے کیونکہ جو خلاصہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ گھٹنا کرم شیش محل پر جاری جانس سے بے چین سرجی کے صفحہ سالاروں اور کارکونوں کی پوری پلاننگ کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور تب پتہ چلتا ہے آم آدمی کے مورکھوٹے کے پیچھے چھپے چہرے واسطوں میں کتنے گھٹے ہوئے ہیں بس ایک موقع کا انتظار تھا اور یہ دیکھنے کو ملا سپریم کورٹ کے ایک بڑے اور اہم فیصلے کے بعد 11 مئی 2023 سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ کیجریوال سرکار کے پکش میں دیا جس میں دو اہم باتیں تھی ایک ادھکاریوں کی تیناتی اور تبادلے کا ادھکار دلی سرکار کے پاس ہوگا اور دو پولیس پبلک آرڈر اور لینڈ کا ادھکار کیندر کے پاس ہوگا اور شکتی آنے کے ساتھ ہی کیجریوال سرکار کے لیے راحت بھی آئی اور کیجریوال سرکار کی طرف سے ادھکاریوں کو کچھ تاکیر تو اگلے کچھ دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے بہت بڑا پرشاسنک فیر بدل ہوگا کئی سارے آفیسرز کو کرمچاریوں کو ٹرانسفر کیا جائے گا اس آدھار پہ کی انہوں نے ابھی تک کیسا کام کیا کچھ ایسے آفیسرز ہیں کچھ ایسے کرمچاری ہیں جنہوں نے پچھلے کچھ مہینوں میں ایک ڈیڑھ سال میں دلی کی جنتہ کے کام روکے ایسے کرمچاریوں کو آفیسرز کو چننیت کر کے ان کو اپنے کرموں کا فل تو بھگتنا پڑے گا شکتی جیسے ہی آئی سرجی کی سرکار نے پہلا ایکشن جن پر لیا وہ تھے ویجلنس کے وشیش سچیو وائی وی وی جے راج شیکھر جو سرجی کے شیش مہل کے کثیت رینیویشن میں بھرشتا چار کی چارج کر تیرہ مائی کو دلی کے سترکتہ ویبھاک کے منترے سورب بھاردواز نے گمبھیر آروپ لگاتے ہوئے ایک آدیش جاری کر وائی وی وی جے راج شیکھر کو ہٹا دیا اس قدم کی صفائی میں تیرہ مائی کو ہی سورب بھاردواز نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی اس چیپٹر کو آگے بتائیں گے پہلے اس بیچ کے گھٹا کرم کو سمجھیں ویجلنس کے وشیش سچیو وائی وی وی جے راج شیکھر کا یہ وہ پتر ہے جو انہوں نے سولہ مائی کو سترکتہ سچیو کو لے گا اس پتر میں راج شیکھر نے دعویٰ کیا کہ منگلوار یعنی پندرہ مائی کو تڑکے تین بجے ان کا کمرہ کھلا ہوا تھا آدھی رات دفتر میں کانفیڈنشیل فائل خنگالنے کی شکایت فوراں راج شیکھر نے اپنے سینئر افسروں سے کی شکایت میں باقائدہ راج شیکھر نے بتایا کہ سرویسیز اور ویجلنس مینسٹر سورب بھاردواش کے نردیش پر ان کے دفتر میں فائلز کو خنگالا گیا ساتھ انہوں نے اس شکایتی چٹھی میں اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ کن فائلوں کو خنگالنے کی کوشش ہوئی جانیں گے تو آپ حیران رہ جائیں فائل نمبر ایک آپ کاری ماملوں میں سیڈی آئے کے پرستاویت فائل فائل نمبر دو چھے فلیگ سٹاف یعنی سیم آواز سے جڑی فائل فائل نمبر تین چھے فلیگ سٹاف یعنی سیم آواز کو لے کر ٹی ڈی 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 کی اور سے ٹھےکے داروں کے بھوکتان کے بکس فائل نمبر چار ٹاک ٹو اے کے فائل فائل نمبر پانچ کیندری جانچ ایجنسیوں کو بھیجی گئی ویبھاگوں کی فائل اور فائل نمبر چھے آپ کاری ویبھاگ کے ادھکاریوں سے سمبندت فائل یہ تو بات ہوئی اس چٹھی کی جو وائی وی وی جے راشت شکھر نے اپنے ککش سے غائب ہوئی فائلوں کے بارے ملی لیکن نوہارت آپ کو دکھانے جا رہا ہے اس چٹھی کے پیچھے کی وہ سچائی جو ویڈیو میں قید رات کاری دو بجے سے لے کر بھوڑ کے کاری تین بجے تک کا وہ کھیل جو سرجی کے شیش مہر اور آپ کاری ماملے کی جانچ کر رہے ادھکاری کے آفیس میں چلا جو واسطوں میں ایک سمبود یہ جیسا ہے یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جو پندرہ سولمائی کی رات کا ہے جو ایرو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر ویشیش سرچی ویجرنس راج شیخر کا ککش ہے تاریخ اور سمیہ پر غور کریے گا یہاں سے رات قریب دو بچ کر سات منٹ پر پہلی بار ایک شخص راج شیخر کے ککش سے نکلتا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ فائلیں دیکھتی ہیں یہ شخص بغل کے دوسرے ککش میں جاتا ہے سوال یہ ہے کہ راج شیخر کے ککش سے فائلیں لے کر نکلتے اس شخص کے ہاتھ میں کون سی فائل ہیں اور یہ کہاں جا رہا ہے تو اس کا جواب ہے یہ ویڈیو دراصل راج شیخر کی کمرے سے نکل کر جس کمرے میں یہ شخص جاتا ہے وہ کمرہ یہ ہے راج شیخر کے آروپوں کے مطابق فائلز پہ موجود دستابیزوں کی کاپی یہاں پر کی گئی یا فائلوں کو رکھا لیں اس کے ایک منٹ بعد ہی قریب دو بچ کر آٹھ منٹ پر اس کے ہاتھ میں بھی کچھ دستابیز ہوتے ہیں جو پہلے شخص کو دیتا ہے اور واپس راج شیخر کی کمرے میں لڑ جاتا ہے اسے قریب 30 سیکنڈ بعد پہلا شخص بغل والے کمرے سے نکل کر راج شیخر کے ککش کی طرف جاتا ہے دو بچ کر 34 منٹ پر وشیش سچیو ستر راج شیخر کی ککش کے باہر 3 لوگ کھڑے دیکھتے ہیں قریب 2 بچ 35 منٹ تک فائلوں کو لانے اور لے جانے کا کھیل چلتا ہے اس کے بعد 2 بچ 36 منٹ پر پہلے راج شیخر کی ککش میں تعلق لگا جاتا ہے اس کے بعد دوسرے والے ککش کو لک کر کے چیک کیا جاتا ہے اس کے بعد لائٹ آف کر سب ہی لوٹ جاتے ہیں سوال یہ ہے کہ آخر شیش محل اور آپ کاری ویبھاگ سے جوڑی فائلوں کا کیا ہوا شیش محل اور اکسائز ماملے کی جاچ واری فائلوں کے ساتھ اگر چھرچھار یا گربڑی ہوئی تو کس کے اشارے پر آخر رات ہی رات کے بعد یہ کون شخص تھے جنہیں ویجلنس جیسے اہم ڈپارٹمنٹ میں گھسنے اور اس طرح فائلوں کو لے جانے کی اجازت دی گئی ویرو ریپور ٹائمز ناؤ نو بھال یعنی علی بابا چالیس چور جس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں جو سبوت آپ کو دکھا رہے ہیں کی کیا رات میں کھل جا سم سم بولا گیا اور راج شیخ جی کا کمرہ کھلا اور جو آروپ انہوں نے لگائے اس کا سبوت سی سی ٹی وی فوٹیج میں دکھ رہا ہے ارون دو بجے اس دفتر میں کون سے تین لوگ گھستے ہیں رات دو بجے سے رات دو بج کر چھتیس منٹ تک یہ کیا کھیل چلا ہے کون سی فائلیں ادھر سے ادھر کی گئی ہیں کیونکہ یہی راج شیخر شیش محل معاملے کی جانچ کر رہے تھے ان کے کمرے میں سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ ساری فائلیں ہوں کیا یہ فائلیں نکال کر اس کمرے میں لے جا کر دیسٹروئی کی گئیں یا وہاں کچھ اور ہوا میں آپ کو دکھاؤں گا اس کمرے میں کیا ہے لیکن پہلے آپ کو یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ایک بار دکھانا چاہتا ہوں گھڑی کی سوئیوں کو رات دو بچ کر سات منٹ اور یہ شخص جو ہے وہ آپ دیکھئے کیسے بندل لے کر چل رہا مطلب ایک آدھی فائل بھی نہیں ہے یہ ویڈیو کو دیکھئے آپ یہاں پر آدمی آئی ایس راجشکر کے کیبن سے نکلتا ہوا پہلا سندگ دے یہ جو آپ کمرہ دیکھ بھی فائل لے کر نکل رہا اس کے پاس کچھ کم فائل ہیں یہ جاتا ہے یہ پہلے والے کو تھمارا دیکھ رہے ہیں یہ پہلا والا یہاں سے نکل رہا ہے یہ دوسرا والا یہاں ہے یہ دیکھ تیسرا آگیا یہ بھائی صاحب بھی دو بچ کر چوتیس منٹ پر دیکھ دیکھ نظر آ رہا ہے کیا اس کے بعد اتنا گمبیر سبوت سامنے آنے کے بعد کیا اروند کیج ریوال جی اب بھی چھپ رہیں گے کیا سورب بھار دو آج اب بھی چھپ رہیں گے کیا اروند کیج ریوال جی کہ اس تیفے کا پرش نہیں اٹھے گا یہ کیا چل رہا کیا آپ کو اس لئے پاور چاہیے تھی ادھکاریوں کو کنٹرول کرنے کی کی رات میں آپ ان کے کمرے میں کوئی گھوس جائے اور فائل جو نکل کر گئی کہاں سے کہاں گئی ایک بار یہ CCTV فٹیج آپ دیکھ رہے کسی کو کوئی ڈاؤٹ لگ رہا ہے کہ یہ جو چل رہا ہے یہ کوئی سرکاری کام تو نہیں چل رہا ایسا کون سرکاری کام ہے بوس کی رات کے دو بجے ہو رہا ہے اور فائل کانکھ میں دبائے ہوئے چلے جا رہے اور 36 منٹ چلا اس کے بعد تالہ مار دیئے اور اس کے بعد لائٹ بند کر نکل گئے بتائیں ریبال جی دیش کو کی ویجلنس ویبھاغ جو بڑی بڑی جانچ کرتا ہے اس کے بڑے ادھکاری کے کمرے میں یہ کون لوگ گز ہے کون سی فائل ے لے کر نکلے وہاں جا کر فائلوں کا کیا کیا ایویڈنس ڈسٹرو کیے گئے کیا اس کا فوٹو کافی کر کے لائے گیا تاکہ دکھایا جا سکے بات ہو سکے کی وہاں پر کیا ہے اور جس ویجلنس ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں اس کی ویب سائٹ دیکھئے وہاں جائیے گا ویب سائٹ پر سیدھے سیدھے مکھے منطری کی فوٹو لگی ارون کے جری ویل منسٹر شری سورب بھاردواج یہ وہی سورب بھاردواج ہیں جن کو لے کر LG نے ایک چٹھی بھی لگ دی تھی کہ وہ عدیکاریوں کو دھمکار رہے ہیں بھائی کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور وہاں کیا ہو رہا ہے رات کے اندیرے میں یہ سب سے بڑا پرشن کھڑا ہوگیا لیکن آج میں اپنے درشکوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو ہے یہ صرف شروعات ہے آپ کو ابھی ایک ویڈیو دکھایا ہے جس کمرے میں وہ گئے اس کمرے میں کیا ہے وہ کون سا کمرہ ہے اس کمرے کے اندر کیا کیا ہے آج آپ کو وہ آروپ لگاتے ہیں اس جھوٹ کا پردہ فاش کرنے کے لیے ایک گواہ آئے گا اور سب سے بڑی گواہی دے گا رات نو بجے اور یہ کھلا سا رات آٹ بجے بھی اور ویڈیو کے ساتھ دکھاؤں گا لیکن پہلے میں ایک ایک ریاکشن لے لوں ہمارے ساتھ تمام مہمان جڑ گئے سینئر جانلسٹ آشی سود پروکتہ بی جے پی کے لوکیز جندل کانگریس کے نیتا ہمارے ساتھ جڑ گئے سنجیو کوشک پولٹیکل اینیلسٹ آم آدمی پارٹی کے سمرتک ہمارے ساتھ ہیں اور سنگیت راگی پولٹیکل اینیلسٹ ہمارے ساتھ جڑ رہے آشی سود جی رات کے دو بجے ویجلنس کا دفتر اور تین لوگ راج شیکھر جی کے کمرے سے فائل کانک میں دوائے ہوئے نکل رہے ہیں جا رہے ہیں کیا سبوت ڈسٹروائ کیے گئے یہ پرشن نہیں پوچھا جائے گا کیا سبوتوں کے سیاد چھڑ چھڑھ ہوئی پوچھا جائے گا کیا اس کے بعد بھی مکھے منتری کیجری چھپ رہے سکتے ہیں کیا ان کے ستیفے کا پرشن کھڑا نہیں ہوتا آج شبہ کے اخبار میں دلی کی طرح ہی پنجاب کی بھرٹا چار کے خلاف ہیلپ لائن کے پورے پورے پیش کے ویجیاب پورے دیش بھر کے اخبار میں پہلے پندے پر اور یہ دکھا رہا ہے کہ یہ کوئی کتر اماندار ویماندار نہیں ہے اپنی بیمانی کو اپنی بیدہ دیلے اپنی چوری کو خیفالے کے لیے کتر اماندار شبد کا اجاند کیا گیا ہے اور آج cctv پر آپ نے پوپٹ بنایا ہے اس میں جو لوگ دکھ رہے ہیں پولیس ان کی جانچ کریں میں پورے وشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہم یہ cctv پوٹیج پولیس سٹوڈیو آگ لگ جاتی ہے کئی کوئی ادھکاری ہوتا ہے جب اس کا دھیر سارے آر اوپ ہو اور ٹرانس ہو جائے تو وہ اس طرح کی کوشش کرتا ہے لیکن ایک پرچند بہم مکہ منتری رات میں 12 بج 1 2 3 بج اگر وہ کسی ادھکاری کے کمرے کسی ادھکاری نہیں ہے وہ ایک ایسا ادھکاری ہے جو بہت سمویدن شیل آروقوں کی جاج کر رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ارون کجری ریوال اپنے سارے جو ککرم ہیں اس کو چھپانے کا پریاست کر رہا ہے اور میں تو اس کو کہوں گا بھارتی راجنیت میں اس کا گھور بیرودھی ہوں کہ کسی بھی چنی سرکار کو کوئی بھی ہٹائے یا کسی بھی کانکش لگائے مکھے منتری کی کورسی پر رہنے کا نیتی کا دکھار گوا چکے ہیں جو CCTV میں دکھ رہا ہے اس کے بعد میں ابھی سنجیب جی پر باد میں آؤں گا پہلے میں محل کی جانچ کر رہا ہے جو بھوٹالے کی جانچ کر رہا ہے یہ کیا دکھاتا ہے بہت کچھ تپاتا ہے اور کچھ ایسے کارنامے جو کیے گئے ہیں جس کے لیے پوری عام آدمی پارٹی کو شرمسار ہونا چاہیے وہ بجائے کی معافی مانگے اپنی گلتی قبول کریں دیش کو بتائیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا وہ اپنے اپراد چھپانے کے پیشے اس حد تک گر رہے ہیں جس حد تک کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں گلی ہے اروند کیجری وال جب انڈیا اگنس کرپشن کا نعرہ دیتے تھے مفلر پہن کے چمڑے کی چپل پہن کہ آم ناغرک کے من پر کیا بیت رہی ہے اسے تھگا گیا ہے ڈلی کے ہر ناغرک کو تھگ لیا گیا ہے ایک ٹیکس پیئر بہت مہنت سے جو 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 کر پیسہ بھٹوڑتا ہے اور اسے ٹیکس بھرتا ہے سرکار کی ٹھیک ہے آپ کہہ رہے پبلک کو تھگا گیا ہے یہ اینیش ریاکشن ہے آپ کا سنگیت راگی ان CCTV فٹیج کے بات بھی کیا چھپ رہے سکتے ہیں کیا ان کے پاس جو آپ کو بھی لگتا ہے ہرشوردن جی کہہ رہے مورال رائٹ نہیں ہے اس کرسی پر بیٹھنے کا کیونکہ صرف CCTV فٹیج نہیں ہے یہ آروب لگایا راج شہکر جی نے میرے دفتر سے فائل نکالی گئی اور اس کا پرطیق پرمان ہے سنگیت راگی سوسان جی یہ سوال اب نیتکتہ کا رہ نہیں گیا ہے مولتا اروند کیج ریوال یہ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں ایک کے جو بھی کرپسن کے چارج ہیں وہ گمبیر چارج ہیں اور اسی لیے اس سبوت کو مٹانے کی کوش میں کیا ویجلنس کر رہا ہے اس کے لیے انہیں اپائے سوچا یہ اور بات ہے کہ ٹیکنولوجی نے ان کو پکڑ لیا رنگ و ہاتھ پکڑ لیا مجھے یہاں سے دو ہی راستہ دکھتا ہے اور میں بہت صاف بولوں گا کی سورب بھاردواج اور اربند کے جریوال دونوں کے خلاف ایف آئی آر ہونا چاہیے سورب بھاردواج کو ترند ایرسٹ کیا جانا چاہیے اور ساتھ میں جو لوگ اس میں سامل ہے رات کے اندھیروں میں فائل کو ادھر ادھر لے جاتے ان کو ایرسٹ کیجئے پھر یہاں سے اپنے آپ پتہ لگے گا کی وہ کن کے کہنے پر کیے گئے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ اربند کے جریوال کو بھی ایرسٹ کیا جانا چاہیے ایف آئی آر ہونا چاہیے مجھے تھوڑا سا یہ لگ رہا ہے کہ یہ اجیب آپ جرہ دیکھ کہ سپریم کوٹ کا جزمنٹ اسی سمیہ آتا ہے جب یہ ساری چیزوں سے یہ گھرے ہوتے ہیں اور سپریم کوٹ کے جزمنٹ کا فائدہ اٹھانے کے لیے کی گریوال نے سپریم کوٹ کے جزمنٹ کا ہتھ کندوں کے طور پر اپیوگ کیا اسی لیے میں سپریم کوٹ سے میں بھی اپیل کروں گا کہ پرائیما فیسی اس کو اپراز مان کر کے اپنی نگرانی میں ایک انکوائری کمیٹی بٹھائے جو ان چیزوں کو جیسے انہوں نے ہنڈن وینر کے باملے میں بٹھائے آیا دیس کو یہاں بھی بٹھائی جانا چاہیے سی بی آئی اس کا جانچ کرے اور وہ سی بی آئی سپریم کوٹ کی نگرانی میں جانچ کرے کی 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 کیندر سرکار کو آڈیننس لانا پڑا جب رات کو دو بجے فائلیں ادھر سے ادھر ہوں گی صرف اس لیے کیونکہ آپ کے پاس شکتی آگئی تو پھر اس کو روکنا پڑے اور وہ ویجلینس ڈپارٹمنٹ میں پھر تو کبھی کوئی چیز سامنے ہی نہیں آئے گی اور میں آپ سبھی مہمانوں کو اور اپنے درشکوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں ابھی تو وہ کمرہ دکھاؤں گا کہ کمرے کے اندر کیا ہے جہاں یہ فائلے جا رہی تھی آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ اندر کیا ہو رہا تھا لیکن آج میں آپ کو ایک گواہی سنوانے والا ہوں اور آپ وہ سننیں گے تو آپ شوک رہ جائیں گے کہ کس طرح سے یہ دلی کی سرکار کام کر رہی ہے رات نو بجے وہ گواہی سناؤں گا لیکن پہلے چلتا ہوں سنجیب کوشک جی کے پاس جو آم آدمی پارٹی کے سمر تھک ہے کوشک جی کیا آج بھی آپ کے پاس کچھ ہے ان تصویروں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آرہا سر ایک منٹ ایک بار سنجیب جی کو ہی آرہے سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں دوسری بات کہتا ہوں سپریم کورٹ کے پانچ سدسیت پیٹ نے جب یہ فیصلہ لیا اس نے اسپسٹ کہا کہ پرساسنک سیواؤں کو کارجکاری اور ویدھائی دومین سے یادی باہر رکھتے ہیں یا اس سے یادی اس کے حصے سے باہر رکھتے ہیں تو منتریوں کو اپنے کام کاج کو سب پادیت یا کرانے میں کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور کوئی جمعواری نہیں ہونے کے وجہ سے نہ اسے وہ پنیسمنٹ دے پائیں گے نہ پورسکار دے پائیں گے سیدھی سی بات ہے کہ اس کا بیجا اور ناجاج فائدہ اٹھا جا رہا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ یا کندر کی سرکار لگاتار ایسے افسروں پہ دباؤ ڈال کے انیتک طریقے سے لگاتار اس سرکار کو جو سرکار پچھلے آٹھ سالوں نو سالوں سے کام کر رہے دلی کے جنتہ کے لئے اتنا سممان پا رہی ہے اس کو پریشان کرنے کا پریاز کیا رہا ہے یہ جو فٹیج آپ دکھا رہے ہے کیا کیونکہ آپ نے ایک پول کھلتی ہوئی فائل ہے جس کو باہر لے جا رہا ہے دونوں الگ الگ طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اور کیونکہ چھونی ہوئی شرکار کو پدست کر دیا جائے حسین سپ نے ہے دیکھئیے صاحب مگری لال ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا دلی بات نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ عدی کار جو ہے وہ دے دیا گیا ٹرانسفر پوسٹنگ کا چونی سرکار کو اور رات میں دو سکتے رات کو دو بجے کیسے تعلیٰ کھول دیا کس نے کھولا تعلیٰ کس نے کھولا اس آئی ایس آفیسر کو جس آدمی کے پاس آپ کہہ رہے ہیں ساری فائلے موجود ہیں اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان فائلوں میں کوئی ثبوت نہیں ملا اس لئے اس کو ڈس کو کیا رہا ہوں کون بتائے سور بھردو آج بتائیں گناہ گناہ ہم حساب کتاب ہے جس کو ڈس رائے کرنا چاہتا ہے میں بھائی 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 سنجید میری بات سنیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک نہیں کئی انگینا جانچے چل رائیں راج شکر جی سے پاور چھین لیا گیا اوکی اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی سرکار کے خلاف تھا تو اس نے سبوت جو ہے میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ سے اب مجھے یہ بتائیے کہ جو آدمی سبوت رکھ چکا کوئی دوسرا آدمی آئے جانچ کرنے کے لئے وہ پاس پوسٹنگ اور ٹرانسفر کا دکھار ہے تو وہ آدمی آئے گا فائلوں کو دیکھے دکھانے کا پریاز کیا جا رہا ہے اس لئے رات میں اپنے لوگ بیز دیئے اس کے پیچھے کی منصہ کیا ہے اس کے پیچھے کی منصہ یہی ہے کہ یہ ہمارے آفیسر رہیں جیسے ہم چاہیں گے ویسے پلانٹ کرائیں اور میں تو چاہتا ہوں لوگ یہ سب سنیں لوگ یہ سب سنیں کہ رات کے دو بجے ایک ادھکاری جو آپ کی جانچ کر رہا اس کے کمرے میں لوگ گھستے ہیں فائلیں اوپر نکال کر لاتے اگر ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں بھائی میری بات سنیے میں یہ کہہ رہا ہوں دو باتیں سمپل کہہ رہا ہوں ایک پردان منتری کاریالے بھی کیا پردان منتری کاریالے میں کیا اس طرح سے کوئی باہری گھوس سکتا ہے جو گھوسے گا پردان منتری اسطحہ دے دے ارے بھائی میری بات پردان منتری پردان منتری بھرشت چار آروب لگا اور ان کی جانچ ہو رہی ہو تو ان سے بھرشت بھرشت لیکن جو آدمی جانچ کر رہا اس کے تین لوگ سامنے کر دیں میڈیا کے پولیس کو اٹھا کے دے دیں کہ یہ لوگ کیسے گز گئے رات میں ایک چھوڑا سا بریک لے رہا بھائی میں سنی ایک بریک لے رہا آپ کی بھی مجبوری سمجھتا ہوں آپ کو کس تو بولنا ہے لیکن میں کہہ رہا رہا ہوں کہ میں ایک تو پہلے اس کمرے میں لیے چلوں گا جہاں یہ فائل گئی کیوں گئی ہیں آپ کو وہ بھی سمجھانے کا پریاز کریں اس کے بعد رات آٹھ بجے بڑا خلاصہ رات نو بجے بڑا خلاصہ اور کیج ریوال پر سب سے بڑی گواہی لائیو سب ہے ایک چھوڑا سا شیش محل ماملے کی جانچ کر رہے تھے ان کی شکتیاں چھینتی ہے اروند کیج ریوال سب راج شکر بقائدہ شکایت درج کراتے ہیں کہ رات میں دو بجے تین بجے ان کا کمرہ کھولا گیا ہے اور فائل یں ادھر سے ادھر ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں فوٹو کپی کرائی گئی ہیں چیزیں اور اس کے بات ٹائمز ناؤ نہ بھارت کے ہاتھ ہماری تحقیقات میں یہ CCTV فٹیج لگتا جس میں راج شکر کے کمرے میں تین لوگ رات کے دو بجے سے رات کے دو چھتیس تک گھستے ہیں نکلتے ہیں فائلے لے کر نکلتے اور دوسرے کمرے میں چلتا یعنی جو بات راج شکر نے اپنے آروپوں میں لکھی تھی وہ باتیں CCTV فٹیج میں دیں اب آپ کے من میں بھی سوال ہو سکتا جیسا بھی سنجیف جی کہہ ہو سکتا ہے یہ دلی سرکار سے جڑے لوگ نہ ہو یہ کھیج ریوال جی سورب بھاردواز جی ان سے جڑے لوگ نہ ہو یہ راج شکر کے لوگ ہو یہ موڈی جی نے بیس دیا ہو موڈی جی تو کچھ بھی کر سکتے ہیں تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر یہ دلی سرکار کیج ریوال جی سورب بھاردواز جی سے جڑے لوگ نہیں کیوں کیج ریوال سرکار نے نکال کر لوگوں کے سامنے نہیں رکھا یہ تین لوگ جو CCTV فٹیج میں نظر آ رہے ہیں ان کا کولر پکڑ دنیا کے سامنے کیج ریوال سرکار کیوں نہیں لائی کیونکہ یہ تو سولہ مائی کا CCTV فٹیج اگلے دن راج شکر جی نے کہہ دیا جاتا کہ میرے کمرے میں یہ سب ہوا تب سے لے کر آج 25 مائی ہو گیا 9 دن کیوں کیج ریوال سرکار چھپ رہی آپ تو کٹر ایماندار تھے کیوں CCTV فٹیج پر بیٹے رہے یہ پرشن کھڑا کرتا ہے اور ایک بڑا پرشن یہ بھی ہے آپ کے من میں یہ فائل لے کہاں گئے یہ لوگ ہم نے آپ کو کمرہ نمبر 403 دکھایا جہاں سے یعنی جو راج شیکھر جی کا کمرہ وہاں سے فائل نکال اسی کے بغل میں کمرہ نمبر 404 ہے اس کمرے میں کئی ادھکاریوں کے دفتر دکھتے اسی میں ایک کانفیڈینشیل روم بھی اس روم کے اندر کیا ہے وہ بڑا سوال ہے جہاں یہ فائل لے گئے اس کانفیڈینشیل روم کے دروازے پر لکھا ہے کہ بینا آگیا کے پرویش نہ کریں اور رات کے دو بجے لوگ پرویش کیے جا رہے ہیں اس کمرے کے دروازے کے پیچھے کیا ہے نہ بھارت کے سورسز نے جو ویڈیو ہمیں دیا آپ کو ویڈیو دکھا دیں یہ اب آپ تصویر دیکھئے اس کمرے کی جہاں فائل یں لے جائی گئی تھی اور میں آپ کو ایک بار wall پر یہ تصویر دکھاتا ہوں یہ تصویر دیکھئے یہ آپ دیکھ tree prohibited یہ لکھا ہے یہ آپ اندر نہیں گھس سکتے اور یہ جو آپ CCTV میں دیکھ دکھائیے اور درشکوں کو دکھائیے کی کیسے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے پیچھے کر کے پاуз کر لیجیے یہ وہ کمرہ ہے اور جیسے ہی آپ کمرے میں گھستے ہیں جہاں لکھا ہے کہ entry prohibited ہے ایک ساف ساف بورڈ لکھا ہے confidential section entry prohibited یعنی یہاں پر آپ اندر نہیں جا سکتے یہ confidential area اور اس confidential area میں رات کے دو بجے لوگ گھس رہے ہیں یہ کون ایسے لوگ ہیں بھائی جن کے پاس پاورتی کی رات کو confidential کمرے میں گھس گئے اس کا تعلق کیسے کھولا ہوگا وہ کمرہ کیسے کھولا ہوگا اور اندر کیا ہے وہ دکھائیے جیسے ہی آپ اندر گھستے ہیں سب سے پہلی چیز پاوز کیجئے یہ سامنے نظر آتی ہے فوٹو کاپی اور فیکس مشیق جو راج شیکر جی نے اپنے آروپ میں یہ کہا آیا ہے وہ جانکاریاں جھٹانے کے لئے فوٹو کاپی کیا گیا ہے رات کو دو بجے یہ آروپ لگایا تھا راج شیکر جی نے اور ایک نہیں دو دو فوٹو کاپی مشین تیسری فوٹو کاپی مشین تین تین فوٹو کاپی مشین ہے اس کمرے کے اندر اب آپ کو سمجھ میں آ رہا کہ اور تین تین فوٹو کاپی مشین اس کانفی دنشیل کمرے میں صاف نظر آ رہی حالان کہ ہو سکتا ہے کہ شریڈر بھی ہو ہمیں وہ دکھا نہیں اور سوال اٹھے گا کی کچھ پائلے شریڈر کیا مشین میں ڈالیے گا وہ کار گھر اڑھا دیتا اس لئے پوچھ کو شریڈر کے ذریعے شریڈ تو نہیں کر دیا اب بڑا سوال ہے سنگیت راگی جی جو جو باتیں آروپ میں راج شیخر جی نے لکھی وہ CCTV فوٹیج میں رات کو لوگ فائلے لے جا رہے وہ کمرہ جہاں کہا گیا کی فائلوں کی فوٹو کاپی ہوئی وہ تین تین فوٹو کاپی مشین دکھ رہی ہے اور اگر یہ لوگ راج شیخر جی کے ہی تھے تو سوال اس بات کا بھی ہے کہ نو دن سے کیجریوال سرکار کیا کر رہی تھی سنگیت راگی جی دیکھ سوسان جی بہت صاف ہے کہ یہ دونوں چیزیں دیکھنا چاہتے ہوں گے ان کو فائل بھی دیکھنا چاہتے ہوں گے راج سکھر جی کیا کیا کر رہے ہیں کیا کیا گتی بیدھی جو انویسٹیگیشن چل رہا ہے اس کا کیا اسٹیج ہے کیا پتر بہوہار ہو رہا ہے اس کے بارے میں جانکاری چاہتے ہوں گے اور ساتھ ہی کچھ ایسی فائلیں یا کچھ ایسی سوچنا ہے جو اتنی کوپنی ہے جیسے نسک کیا جائے آپ کو یاد ہوگا کی آبکاری معاملے سے سمبندیت ایک خبر آئی تھی کی وہ فائلیں چوری ہو گئی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے سپریم کوٹ کا مجھے اسی سمیں ایسا سک ہوا تھا کہ اب یہ سرکار اس چیز کا دور اوپیوگ کر کے سبوتوں کو نسٹ کرنے کا پریاس کرے گی بلکل مجھے دیکھیں میں اسی لئے کہہ رہا ہوں میں بہت صاف یہ دہرا رہا ہوں سورف بھار دواز کو ایرسٹ کیا جانا چاہیے ایف آئی آر کر کے ایمیڈیٹلی ایرسٹ کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ ارمینج کے جیوال کے خلاب بھی کیس چلایا جانا چاہیے کہ ساری چیزیں سپریم کو آشی سو جی آپ کو لگتا ہے سبوتوں کے ساتھ چھڑھ نشٹ کرنا یا کیا سبوت ہے اس کو دیکھنے کے لئے اور کورٹ نے اسے مانا ہے کہ آدمی پارٹی کے نیتا بے ہیائی سے سبوتوں کو نشٹ کر رہے ہیں اور آج میرے پاس اس سے زیادہ کہنے کو سوشاندی کچھ نہیں ہے کہ کبھی آپ بیٹھے سوچیں کہ آدمی پارٹی کی سرکار کتنا گر سکتی ہے تو بگل کے ایک اور گہرے کھڑے میں سے آرون کی آواز آتی ہے جو سرکار اپنے دفتر کو اپنے ویجلنس ویبھاک کو جو اپنے کوپنی کاغچ کو جو ایمان تاری سے ہو رہی جانچ کی کاغچ کی حفاظت نہیں کر سکتی ہے وہ سرکار چلنے یوگ میں کیسے ہے وہ سرکار چھیک ہے عرشور دن تری باتی جی آپ کے حساب سے اب تو سب سامنے کس کمرے سے نکل رہے ہیں فائلے لے کس کمرے میں جا رہے ہیں ایک ایک چیز راج شکر جی کے آروپ سے میچ ہو رہی ہے سنجیف کوشک جی کہہ رہے کی یہ لوگ ہو سکتا ہے کس ریوال جی کہ ہو ہی نا سوشان جی میں تو یہ سچ مجھ یہ بھی آج مان رہا تھا آپ سب لوگوں کی طرح کہ آج تو سنجیف کوشک جی جب بولیں گے تو تھوڑی ایمانداری تو دکھائیں گے ٹھیک ہے وہ کٹر ایماندار کے لیکن ایماندار اور کٹر تو نہیں ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی چونکہ کٹر ایماندار کا مسئلہ ہے تو چلو کہیں تو جا کے تھوڑا سمجھ لو اور جس طرح سے یہ پورا گھٹنا کرم ہوا اس کو آپ دھیان سے دیکھیں تو جہاں جہاں ارون کے دریوال فستے دیکھتے ہیں وہاں کسی بھی حد تک گر کر وہ اس کو کہیں کہ صدھار شبد ہے لیکن دراصل وہ بگاڑ کرتے ہیں اب یہ جو ادھکاریوں کے ساتھ جھگڑا ہے یہ چل رہا تھا اور دیکھیں اس پوری سرکار کے آپ کار اپن آلی کو دیکھئے مجھے تو یاد آتا ہے سورب بھاردواج کی چرچہ بار 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 کہ رہے سورب بھاردواج تو وہ انجینئر ہیں جنہوں نے کارڈ ووٹ کا ای بیم بنا کر اور اس ووٹ کرا دیا تھا اپ لوگ شاید دھیان سے اتر جاتا ہے کیونکہ اتنا کام یہ لوگ کرتے ہیں بھولی جاتا ہے کون کون والا گھر بڑ جا لگ ہے تو یہ فرجی وادے کی اتنی لمبی سوچی ہے اور اس میں جب آپ confidential section میں رات کے دو ڈھائی بجے رات کے دو ڈھائی بجے آپ وہاں اس طرح کی گتویدھی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کے بعد سنجی کوشک جی ہمارے ساتھی ہیں وہ ٹی وی پر کہہ رہے ہیں کہ رہے کوئی اور تو نہیں کرا رہا تھا میں کہ رہا ہوں کہ ارون کیج ریوال کے خلاف اگر چھوٹا سا بھی کام کیندر سرکار کرے تو آپ یقین مانیے کہ پوری کی پوری کی بھارتی جنت پارٹی کو گالی دینے کے لیے اور یہ بات اس دیش میں ہر کوئی جان یہ جو لوجک دیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ کج ریوال جی ان کی سرکار کا کوئی آدمی نہیں کر رہا ہے میں مان گیا چلی نہیں کر رہا ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر راج شیخر جی نے آروپ لگایا انہوں نے بقاعدہ شکایت درج کر آئی کہ رات کو میرا کمرہ کھولا گیا ہے میرے پاس جانکاری ہے کہ وہاں CCTV footage access ہو سکتا ہم نکال سکتے ہیں کہ ریوال جی سے نہیں نکال رہا تھا وہ اتنے کٹر ایماندار رہے ہیں وہ جانچ کر لیتے وہ دیکھتے کہ یہ ہوا ہے اس بار جو یہ فسے ہیں پہلے کہ جتنے فسے ہوئے اس سے زیادہ فسے ہوئے کیونکہ یہ سرکاری کاری ہے آپ کو لگتا ہے جو سنگیت راگی کہہ رہے ہیں کہ سورب بھاردواج ارسٹ ہونے چاہیے آپ کو لگتا یہ ستھتی ہے ابھی نہیں میں ارسٹ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے جانچ ایجنسی کرے گی لیکن سب سے پہلے اس معاملے پر ف آئی آر تو ہونی چاہیے لکیش بھائی دیکھئے اس معاملے کو دلی میں ہم نے کم سے کم دیکھا ہے آجے ماکن جی نے بہت پرمکتا سے اٹھایا ہے وہ بار بار بتا رہے ہیں کیا گلتیاں کی گئی ہیں اس شیش محل کو بنانے میں گڑھ بڑیاں کی گئی ہیں اور انہوں نے ایک چیز فیکچول رکھی ہے کیونکہ وہ یہاں پر سرکار میں جو اب رہے یو پی اے کے زمانے میں تو انہوں نے ایک چیز دیکھی کیا کانگریس پارٹی ہم سی سی ٹی وی فوٹیج دینے کو تیار ہیں کیا کانگریس پارٹی ایف آئی آر درج کرائے گی اروند کیج ریوال اور سورب بھار دواج کے خلاف یا آپ کو ابھی دوہزار چوبیس میں ان کی ضرورت ہے ایسا کچھ معاملہ ٹک جائے گا سشان جی دیکھئے راج شیخر جی جو تھے آئی ایس آفیس بہت سینسٹیو کیس کر رہے تھے ایک سینسٹیو کا ہو یا پھر ابھی جو ان کا شیش محل جو انہوں نے بنایا ہے اس کی ریگراریٹی چیک کر رہے تھے تیرا مائی کو جب انہیں ہٹا دیا گیا تو ان کو آفیس سیل کر دیا گیا تھا اور یہ جو آپ تی سی ٹی وی فوٹیش دکھا رہے ہیں سولہ مائی کا ہے اس کا مطلب سیدھا سادھا ہے کہ سب تک آفیس سیلڈ تھا اور اس سیلڈ آفیس میں جو لوگ پہنچ کر ان آئی ایس آفیسر کے کمرے سے کچھ دفتاویز خرافیری کرتے اس کے خلاف آئی ایس آفیسر نے ڈلی پولیس میں بقاعدہ کمپلینٹ لکھا دی ہے ڈلی پولیس سے کیس درج بھی کر لیا ہے تو ایک طرح سے یہ کوئی چھوٹا موٹا ماملہ نہیں ہے destruction of evidence it's a criminal offense اور دوسری بات اس پر جب ابھی LG نے 15 دن کا سمیہ دیا تھا کہ چیف سیکریٹری ریپورٹ فائل کرے اور اس پروب کے آدھار پر ویجلنس کمیشن اور TBI کی انکوائری جلد سے جلد ہونی چاہیے اور اس انکوائری میں اس طرح سے destruction of evidence کا ایشو بھی لائے جانا چاہیے کیونکہ یہ بہت سنگین مدہ ہے اگر اس طرح سے sealed office میں کوئی بھی اگیات لکسی گھس کر کسی بھی طرح سے دستاویزوں کی حیرہ پیری کرتا ہے کسی بھی طرح سے destruction of evidence ہوتا ہے اور government record کو اگر destroy کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو it is not an ordinary offense اچھا میں درشکوں کے لئے ایک چیز اور clear کر دوں کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو یہ hashtag alibaba 44 جو ہم خلاصہ کر رہے ہیں اس میں پہلی کڑی ہم نے آپ کو دکھائی ہے جس سے سب سے بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کیا عربند کیج ریوال پریشان تھے کی شیش محل شراب گھوٹالے ان معاملوں کی جانچ میں کیا نکل کر آ رہا ہے اور اس لیے جیسے ہی power آئی سب سے پہلے راجشکر جی پہ کاروائی ہوئی اور اس کے بعد ایسا سی سی ٹی وی فوٹیز دکھ رہا ہے اور دوسرا جو بڑا خلاصہ ابھی آٹھ بجے نو بجے ہم کرنے والے ہیں اس میں آپ کے لئے یہ باتیں اور ثابت ہو جائیں گی کی کیسے اس کمرے تک پہنچنے کے لئے پریاس کیے گئے ہیں کیسے راجشکر جی اس کمرے میں نہ بیٹھیں یہ کمرہ سی لو اس کے بقائدہ پریاس ہوئے ہیں اس کے سبود بھی آج ٹائمز نہ ہو نا بھارت آپ کے سامنے رکھے گا اور اس لیے میں چاہتا ہوں دیش سنجیف کوشک جی کو پھر سنیں سنجیف جی مجبوت کلیجہ لے کر آتے ہیں مجبوت کلیجہ پبلک تو مجھا نہیں رہی آپ کا آپ کا مجھا لے رہی ہے لوگ پوچھ رہے ہیں چار لاکھ کا کموڈ کون لگاتا ہے یہ جیمز بانڈ ٹائپ کی جو جاسوسی چل رہی ہے یہ جاسوسی ہے بہت اس کو پترکاری پاپ ہوگے ہیں یہ جب یہ جب سی ڈی بلو جی گوٹالے میں چیزیں آ رہی تھی تب جیمز بانڈ نہیں تھا جیمز بانڈ بن رہے تھے میں بچاؤں گا دنیا کو اب یہ جیمز بانڈ ہو گیا دیس کی جنتہ سمجھ لیے سوشان سمجھ رہی ہے وہ دیکھیں ٹائلٹ کا پوسٹر چھاپ لیے ہیں لگانے دیجئے چھاپ لے دیجئے چار لاکھ روپے ہے اس ڈلی میں بھارتی ہے جنتہ پارٹی کے درد کا لیبل ایک الگ ہے لوگ سمجھ رہے ہیں چاروں طرف پورے ہندوستان میں آپ پتاکہ فیرہ کے آتے ہیں اور دلی مچاروں کھانے چیت ہو جاتے ہیں لکیش بھائی نے ایک پرشن پوچھا ابھی میں وہی پوچھ لیتا لکیش بھائی نے کہا راج شیکھر پہ کاروائی ہو گئی تھی ان کا کمرہ سیل ہو گیا یہ ڈپارٹمنٹ پھوٹو ابھی میں نے دکھایا مکہ منتری سورب بھاردو آج ان کے پاس ہے سیل کمرہ کئی سے کھلا میں نے کہا نا یہ نشچت طور پہ جانچ کا وشہ ہے جانچ ہونے دیجئے جانچ ساری باتیں سامنے آئیں گی میں وہی کہہ رہا ہوں آپ یہ ماننے ہیں کہ اس فائل میں ارونٹ ایوال کے کالک ارناموں کے چٹھا ہے میں مانتا ہوں میں نے تو کائی نہیں کی کالک ارناموں کا چٹھا ہے پر جیسے آپ کے منھ میں کیا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اجریوال جی کے منھ میں بھی تھا یہاں بیٹھے لوگ یہ سوچ رہے ہیں سنجیب جی آپ نے کہا میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ اس کی جانچ ہونے چاہیے کس نے کھولا کس نے نہیں کھولا مگر نو دن سے اس کی جانچ نہیں ہوئی تو کیا اتنا کلیجہ رکھتے ہیں آپ کی یہ کہیں کہ ارونٹ کیلریوال کی سرکار پوری طرح رشتہ چار کو روکنے میں پھیل ہے چارچ کو روکنے کو بادیت کر رہی ہے اتنا کہہ سکتے ہیں یہ سوال تو ہم سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہوں گے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کرپٹ شد کرنے کے لیے کون کون ہتھ کرنے اپنا رہی ہے کس طرح سے کام نہیں کرے ہم آدمی پارٹی کون کون ہتھ کرنے اپنا رہی ہے سپریم کورٹ کے آدھے اس کو پلٹنے کا پریاست کر رہی ہے یہ تو آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے اچھا یہ چیز اور میں اس کو تھوڑا سوال کلیر کرتا ہوں جو میں پوچھ رہا سنجی بھائی ایک بات بتائیے جب راجشکر جی نے بقاعدہ شکایت درد کرائی کہ رات کو ان کا کمرہ کھلا ہے فائلیں نکلی ہیں فوٹوکاپی ہوا ہے سولہ تاریخ کو یہ سب ہوا انہوں نے اس کے اگلے دن ہی صوبہ میں یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ سب مجھے پتا چلا یہ سب ہوا ہے تو سولہ تاریخ سے پچیس تاریخ کیج ریوال جی یہ سی سی ٹی وی پوٹیج سامنے رکھ کر ان تین لوگوں کا کالر پکڑ کر جنتا کے سامنے کیوں نہیں لائے یہ کون لوگ سوشان جی پھر بلکل اسپسٹ سبدوں میں ہم کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو کہا ہے بلکل صحیح کہا ہے کہ یدی پرشاسنی قدھیکاریوں کو یدی ویڑھائی کارج پالکیا کے نیچے یا کارجکاری ایسی پرستیتیاں پیدا ہوتی رہے ہیں ایسے ہی اس پینل میں دو لوگ بیٹھے ہیں جن کا آپ کا ترک سنسن کے اوپری مالا کھالی ہو رہا ہے میرے بھی بال بہت تیجی سے اڑ رہے ہیں میں ہرشواردن جی اور آشی سود کی کیٹیگری میں آ جاؤں گا لیکن سنگید بھائی کے پاس بہت بال ہے آپ ہی بتائیے بال کی خال نکالی ہے سنگید بھائی logic سمجھ میں آ رہا ہے راگی جی کا چلتی چلے تو راگی جی گرفتار کروا دے پورے ڈلی کے چوک چراہوں پر بی جے پی کے ساتھ خود بیٹھ جائیں سنجیب کاشک جی سنجیب کاشک جی پہلے میں ان کو مبارک بات تو دے دوں کیونکہ یہ نمشکار اور آپ جس طرح سے بیٹنگ کر رہے ہیں بیٹنگ کی بات نہیں ہے بیٹنگ کر رہے ہیں جبکہ گوگلی پر گوگلی سوشان جی آپ کو مار رہے ہیں اور دیس کی جنتہ کو سچ جاننے کا عدکار ہے جس میں بیٹ اور بول کا کنیکشن ہو جائے لیکن پھر بھی کرکٹ کھیلے جا رہے ہیں نمکہ جی ایک سچ آپ کا ہے اور ایک سچ میرا ہے ایک سچ آپ کا ہے اور ایک سچ میرا ہے ہم دونوں اپنے سچ دیس ہوتا بھائی تو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں آپ کا تو سچ ہے ہی نہیں اب یہی تو یہی تو مشکل ہے آپ جو مان نہیں ہے وہ میں نہیں مان رہا یہی تو مشکل ہے اور یہ جیس کی جنتہ تیہ کرے گی ایک منٹ میں منعکشی لیکی جی ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں دلی سے سانسد ہیں منعکشی لیکی جی سامنے ہے کچھ سی سی ٹی وی فوٹیج جس میں راج شیکھر جی کے کمرے سے لوگ فائلے لے کر نکل رہے ہیں اور دوسرے کمرے میں جا رہے ہیں جہاں پر تین تین فوٹو کاپی مشین ہے اگزیکٹلی وہی چیزیں دکھ رہی ہیں جو انہوں نے اپنے آروپ میں کہا تھا اس کا کیا مطلب آپ دیکھتی دیکھیں کسی کے بھی انومتی کے بینا اس کے کمرے سے کاغذ نکالنا جو ہے وہ اپراد کی کیٹیگری میں آتا ہے خاص طور پر ایک بہتی سنجیدگا اپراد کو جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں راجشہ کر جی دو ماملوں میں انویسٹیگیٹ کر رہے تھے شیش مہل کی فائلیں ان کے پاس تھیں اور ایک سائز پولیسی اور ان کی اور باقی کام جو ہیں ایک سپائنگ ایجنسی یہ چلا رہے تھے اناؤثرائزیڈلی وہ ہے کئی چیزیں وہ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے کیونکہ وہ ویجلنس آفیسر تھے تو آپ اس کی جو کاروائی ہے اس کو سمجھنے کا پریاس کیجئے کہ ایک ویقتی جو برشتہ چار کے خلاف کام کر رہا ہے اس کو پہلے ہٹانے کا پریاس ہوتا ہے اس پریاس کے دوران ٹیمپریریلی انٹریگنم میں یہ اس کا کمرہ بند کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے کمرے کی جو ایکسس ہے اس کے پاس نہ رہے اس کے پاس ایکسس ختم کرنے کے بعد وہ کسی کی آناؤثرائز آدمی کو ایکسنس دی جاتی ہے جو کاغذ وہاں سے نکالتا ہے اور وہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں کاغذ نکالتے ہوئے کاغذ ہوتے ہوئے کیونکہ ان کو سیکس بنانے ہوں گے کئی جگہ بھیجنے ہوں گے وہ بھی دکھائی دے جاتا ہے تو یہ تو مطلب چوری اور سینہ جوری والی بات ہے کہ پہلے ہم چوری کریں گے اس کے بعد کاغذ گائب کریں گے اس کے بعد ایویڈنس مٹائیں گے اور جو آپ کے بس میں وہ کر لو اور پھر ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر جنتہ کو برحمت کرنے کا کام کریں گے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر یہ ہے سپریم کورٹ کا آرڈر وہ ہے ارے بھائیہ دلی کی جو پرشاستنک استطی ہے اس پرشاستنک استطی میں دلی یونین ٹیریٹری ہے لیکن یونین ٹیریٹری ویدھایکہ ہے ویدھایکہ میں کہیں پڑھنے میں سمجھنے میں کسی کے کوئی کمی رہ جائے کہ ویدھایکہ کے کیا ادھیکار ہے یا مکھے منتری فول فلیس ٹیٹ کا مکھے منتری ہے یا پھر یونین ٹیریٹری کا مکھے منتری ہے اس کو کلیاریفائی کر دیا گیا ہے اور اس کلیاریفیکیشن کو بھی سبورٹ کرنے کے لیے دشتہ چاند چھپانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اور مجھے تو آج یہ کام دھا رہا تھا میناخشی لیکھی جی میں ناویکہ ہوں اور میرا آپ سے بطور ایک منتری یا ایک سانسد ہونے کے بطور میں آپ سے سوال نہیں پوچھ رہی میں پیورلی ایز ای لائر پوچھ رہی کیونکہ آپ جانی مانی وکیل بھی ہیں میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ رات کو دو بجے ایک ایسے افسر کے کمرے سے فائلیں نکالنا جہاں پر ایکسائز سکیم کے فائلز ہیں جہاں پر شیش محل کے تمام فائل ہیں جہاں پر سپیک ٹو اے کے سینسٹیو فائل ہیں اور یہ ہمیں کیسے پتا ہے کیونکہ اسی افسر نے اگلے دن چٹھی لکھی ہے دو بجے رات کے کبھی کسی سرکاری دفتر میں آپ نے ایسا کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے نمبر ایک اور نمبر دو اگر یہ فائلیں نکالی گئیں تو منشا کیا نظر آ رہے دیکھیں میں اگر اس کو پہلی چیز کہ اگر فائلیں نکالی گئیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سرکاری افسر کہ اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پانچ یا چھے بجے کے بعد دفتر میں نہیں دیکھتے ہوں گے یہ لوگ جو آج فائلیں چوری کرنے وہاں پہنچے ہوئے دوسری چیز اور وہ آپ ان کا ریکارڈ بھی وہ والا بھی چیک کروا لے نا پریزنس اور اپسنس کا اور ساتھ میں جو بائیومیٹرک میں اینٹری اور ایکزٹ ہوتی ہے اگر بائیومیٹرک ہے تو اگر بائیومیٹرک اینٹری ایکزٹ نہیں ہے تو ریکارڈ کرنا چاہیے کہ یہ کب اینٹر ہوئے کب ہوئے اس سے پتا چل جائے گا کیا آناؤاثرائزڈ اینٹری تھی آناؤاثرائزڈ اینٹری کس نے آناثرائز کی وہ پتا کرنا ضروری ہے اور آناثرائزڈ اینٹری کس نے کی اور کیوں کی پرپس کیا تھا جو آپ کا دوسرا سوال ہے یہ آناثرائزڈ اینٹری اپنے آپ میں اپراد ہے اور فردر جو ہے اس فیوری کو سٹریندن کرتا ہے کہ یہ برشتا چار میں ماہر لوگ بیٹھے میں جو کی برشتا چار کے اوپر برشتا چار کریں پھر برشتا چار بچانے کے لیے برشتا چار کریں اس لیے جو اکاؤنٹیبولیٹی اور ٹرانسپیرنسی کی پروسس ہے وہ دلی سرکار میں کہیں پر نہیں ہے دوسرا آپ کا پرشن ہے کہ یہ کیوں کیا ہوگا زاہیر یہ بس مٹانے کے لیے کیا ہوگا ایویڈنس میں کیا کیا اکٹھا کیا ہے وہ جانکاری پرات کرنے کے لیے کیا گیا ہوگا اور جو لوگ ان کو گائیڈ کر رہے ہیں برشتا چار کے لیے کس کے خلاف کتنے کتنے سبوت مل چکے ہیں کس کو ٹانگنا ہے کس کو بچانا ہے کیا کرنا ہے وہ سٹریٹیجی کے لیے کوپی کیا گیا ہوگا مناکشی جی آپ بہت سپاشت طور پر کہہ رہی ہیں سبوت مٹانا سبوت کیا ہے یہ جاننا اور سبوتوں کو سامنے آنے سے روکنا یہ پریاس کرنے کے لیے یہ چیزیں رات کو ہوئی ہیں جو سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھ رہا ہے بہت شکریہ مناکشی جی آپ کا